بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر خرید سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ٹیچر ١٩ی سیمن افیشل آج الحمدللہ ہم لوگ مدنی قائدہ کا سبق نمبر اکیس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر اکیس کا نام ہے وقف وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں یعنی جس کلیمے پر وقف کریں تو اس کلیمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں کلیمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں کلیمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں علیف سے بدل دیں کلیمے کے آخری آخر میں تا ہو اور تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنمین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں کھڑا صبر حرف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں نون کتنی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے تنمین کے بعد ہمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں ہمزہ وصلی کو گیراتے ہوئے تنمین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے اسے نون کتنی کہتے ہیں نون کتنی والے کلمات کے ہیجے اس طرح کریں گے اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ آپ نے ملا کے پڑھنا ہے دوسرا ہے کہ وقف کی صورت میں آپ نے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو آگے جب نیکس یہ سبق سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سبق میں میں آپ لوگوں کو جوڑوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے جوڑ کرنے ہیں تو پھر کیسے پڑھنا ہے اور اگر ملا کے پڑھنا ہے پھر کیسے پڑھنا ہے وقف کی صورت میں کیسے پڑھنا ہے علامات وقف ہیں چند علامات وقف کی تفصیل درجزائل ہے یہ وقف تام کون سی علامت ہے یہ جو علامت گول آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس علامت کا نام ہے وقف تام یہ جو علامت ہے آئت مکمل ہونے کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا چاہیے ٹھیک ہے اگہ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا ضرور چاہیے ٹھیک ہے یہ وقف متعلق کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے زا یہ وقف مجوز ہے یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے ساد یہ وقف مرخص کی علامت ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لام آلیف بعض آیات کے اوپر لکھا ہوتا ہے اگر آیت کے اوپر یہ لام آلیف لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے آیت کے علاوہ یہ لام آلیف لکھا ہو تو نہ ٹھہریں ایادہ بڑا اہم سوال ہے کہ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا اور کافی دوست پوچھتے بھی ہیں کہ ایادہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایادہ کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو ایادہ کہتے ہیں فار ایزمپل آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے آپ نے وہاں پہ وقف کیا ہے لیکن آیت مکمل نہیں ہوئی تو جہاں پہ آپ نے وقف کیا ہے وہاں سے پیچھے والا جو کلیمہ ہے اس سے دوبارہ ملا کے پڑھنے کو ایادہ کہتے ہیں اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سبق دو طرح کے لکھے ہوئے ہیں ایک ہے کہ جب آپ وقف نہ کریں تو پھر کیسے پڑھیں گے جب وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے یہاں پہ اب ہم لوگوں نے وقف نہیں کیا وقف کی آگے علامت بھی ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کا نام ہے وقف تام آیت مکمل ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے یہاں ٹھہرنا چاہیے اب نیچے یہ لکھا ہوا ہے دوبارہ کہ ہم نے جب اس کو وقف کی صورت میں پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے آگے ہے یہ نون ساکین ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو وقف میں کیسے پڑھیں گے صادقین ٹھیک ہے جی اسی طرح نادیمین نادیمین یہ وقف میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اوپر وقف کے بغیر پڑھ رہے ہیں دو طرح کی علامات کلیمیں لکھے ہوئے ہیں شفتائین شفتائین بالحق ٹھیک ہے نستعین نستعین یشاء یشاء میں قبل شہر شائع شائع ٹھیک ہے یہ وقف کی عرامت ہے قیست قیست لہو لہو قدیر قدیر برق برق به به عباده عباده بأمره بامر ربه ربه اخلده اخلده موازینه موازینه اسی طرح ہم لوگ نیکس پیج رید کرتے ہیں یہ تمام سبق سارا اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ اوپر جو کلیمیں ہیں وہ وقف کے بغیر لکھے گئے ہیں نیچے جو کلیمیں ہیں وہ وقف کے ساتھ لکھے گئے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہ نون کتنی والے جو لیٹر لکھے ہوئے ہیں کلیمیں لکھے ہوئے ہیں خیران الوصیتو خیران الوصیتو یہ جو پیچھے وہاں پر لکھا ہوا تھا یہ وہی کلیمیں یہاں پر لکھے گئے ہیں منیبی ندخلوها منیب ادخلوها مبین نقتلو مبین اقتلو ٹھیک ہے قدیرون اللذی قدیر اللذی خبیران اللذی خبیر اللذی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ جو سینٹر میں علامات ہیں ان کو بھی مدنظر رکھنا ہے کہ یہ کون سی علامات ہیں یہاں پہ کون سی علامت ہو رہی ہے یہاں وقف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہاں ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے آپ لوگوں نے ان چیزوں کا بلکہ خصوص خیال رکھنا ہے فارغ سیمپل یہ دیکھیں یہاں پہ گول دائرہ ہے تو ہم نے اس علامت کو یہ ریڈ کیا تھا کہ یہ وقف تام کی علامت ہے تو یہ آیت مکمل ہونے پر ہوتی ہے یہاں ٹھہرنا چاہیے تو یہاں پہ قدیر ہم نے ٹھہرا ہے وقف کیوں کہ کیا ہے اگر نیکس جو پھر سٹارٹ ہو رہا ہے تو علیف کے اوپر ہم نے زبر لگائی ہے تو کیا بن گیا اللہذی ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ خبیر اللہذی ہم نے وقف کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر سبق کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بہن بھائیوں کو فائدہ حاصل ہو سکے اور دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ